ایل پی جی کے بعد چکن کا بھی وار ڈبل سنچری داخ دی سو روپے مہنگا ہونے کے بعد دو سو روپے فی کلو تک چاہ پہنچا پانچ روز میں چھالیس روپے فی کلو کا اضافہ مزید بتا رہے ہیں امران لطیف بتائیے امران لطیف کیا تفصیل آتے ہیں اس سوالے سے کوئی نہیں ہے جب بلکل مہنگائی نے غریب عوام کے چھکے چھڑا دی ہیں اگر بات کی جائے ایک طرف ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے دوسری جانب برائلے چکن کی بھی اونچی اڑان جاری ہے گشتہ روز کے مقابلے میں برائلے چکن کی قیمت میں دس روپے کلو کا اضافہ ہو چکا ہے اگر بات کی جائے برائلے چکن کی قیمت ایک سو نوی روپے سے بڑھ کر دو سو روپے کلو ہو چکی ہے ہمارے سے کچھ شہری موجود ہے قریداری کے لیے ہے ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سرے اس حکومت نے عوام کو بالکل ریلیف دیا ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ غریب آدمی جو ہے نا وہ بچوں کی روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے اور یوں سمجھیں کہ وہ بچوں کو چکن بھی نہیں کھلا سکتا کیونکہ آپ کے سامنے چھوٹا گوشت وہ تو انسان کی پونچ سے ہی دور ہے تقریبا ہزار روپے کلو تو وہ ملتا ہے بڑا گوشت آپ لگا لے چار پانچ سو روپے کلو وہ ہے تقریبا یہ چکن ڈیٹھ سو روپے کلو ایک سو چالیس روپے یہ ہفتے کے اندر تقریبا پچاس روپے بڑے ہیں کل ایک سو نوی روپے تھا آج ہم جو دو سو ہو گئے ہیں آپ نے شہری کی گفکو سرین کا کہنا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے برائلیس چکن کی قیمتوں میں مجموعی طور پر چار روز میں چھالیس بگا اضافہ دیکھا گیا اس کے ساتھ سے شہریوں کا کہنا ہے کہ مٹن اور جونسہ بیف کی قیمتوں پہلے ہی عام عوام کی پہنچ سے دور تھی اب جو رہی سے ہی قصر ہے برائلیس چکن نے نکال دی اس حوالے سے شہریوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا کہ انتظامیہ ہے کہ چاہیے کہ برائلیس میں دیگر اشے خود دو نوش کی قیمتوں میں کمیل آکر مہنگائی کے ستائے عوام کو سکر لیف دیا جائے جی شکریہ